ایک چھوٹا سا واقعہ ہمارے ایک دوست ہیں ان کو کسی نے کہا کہ فلان چیز باہر سے لانی ہے میں چھوٹا سا واقعہ بتا دیتا ہوں تاکہ لوگوں تک پہنچے یہ بات تو یہاں پر وہ کسی ایسے ملک سے آ رہے تھے وہاں سے وہ شراب بھی انہوں نے کہا کہ آپ دو بوتلیں شراب بھی لائیں ساتھ اور آپ نے لاکھ کے ائرپورٹ پہ یہ دو آفیسر یا ایک آفیسر آئیں گے اس کو وہ دینی ہے اور جیسے کوئی چیکنگ کرنے لگے نا وہ بیک جس میں اصل سامان ہے تو آپ نے کہنا اس کے اندر شراب ہے تو وہ چیکنگ نہیں کریں گے کیونکہ وہ جو آفیسر ہے اس کے پاس جانی ہے اب اس میں وہ میڈیکل کا سامان تھا اب یہ جو لے کے آیا اس نے مجھے واقعہ سنایا اور اس نے بتایا کہ پاکستان کو کیسے لوٹا جاتا ہے کہتے ہیں وہ وہاں پر میں ایک جگہ پہ گیا اور مجھے لوگوں نے گھیر لیا اور وہ آفیسر آیا اس نے کہا لے آئے ہو اس نے کہا لے آئے آئے ہوئے ٹھیک ہے دونوں میں ایک بوتل رکھ کے ساتھ وہ سامان رکھا ہوگا تھا اب سامان چیکنہیں ہوا وہ دوسرے ملک سے آیا اس کو کہتے ہیں سکین نہیں ہوا باہر آگیا اس نے وہ گھاڑی میں رکھ کے تو ان کی گھاڑی میں رکھی ان رکھی اپنا بیگ پیچھے Cute کچھ بھی بتایا ہوگا کہ میرا سامان ہے بتانا بھی کیا وہ سامان اس نے کلیر کروا لیا ٹھیک ہے اور وہ اس طرح سے لے کے نکل گیا آفیسر نے اس کا ماتھا چھوما کہ میرا توفہ لے آئے جب وہ پہنچا تو اس نے اگلے بندے سے پوچھا کہ یار تم نے میری ٹکٹ بھی لگائی ہے اور تم نے ان کو یہ مہنگی شراب بھی جو میں وہاں سے خرید کے لائے ہوں یہ دی ہے تو ایسا یہ کیا تھا سامان میں یہ تو چھوٹا سا بے گئی تو اس نے کہا یہ میڈیکل کا سامان ہے جو تقریباً تین سے چار کروڑ پاکستانی کا بنتا اور اس پر جو ڈیوٹی ہے وہ چالی سے پچاس لاکھ رویہ بنتی اگر وہ اس کو چیک کرتے اور اس کو اوپر نیچے کرتے تو کموں بیش یہ اندادہ تھا میرا تو یہ سے دو شراب کی بوتلیں اور تمہاری ایک آنے جانے کی ٹکٹ اس نے میرا کام کلیر کر دی تو ایسے واقعات مطلب مجھے تو اس بندے نے سنا دی ہے جو لے کے آیا تھا آپ کے ساتھ بھی ایسا یہ دیکھیں ایسا ہوتا ہے دیکھیں بڑا ہے سب کسٹمز میں جو سامان آتا ہے ایک تو ایمپورٹ کے ذریعے آتا ہے آپ ریگولر ایمپورٹ اور دو بات ایک ہوتا ہے اکمپنیڈ بیگیج جو آپ کے اکمپنیڈ بیگیج آپ کے ساتھ آ رہا ہے ایک ہے ان اکمپنیڈ بیگیج آپ یوکے سے آ رہے ہیں کچھ سامان آپ نے بھک کروا دیا جو ایک دو دن کے بعد کارگو میں آ گیا ایک سامان وہ ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ آ رہا ہے یہ جو سمگلیں گے نا یہ اس کا سب سے خوفناک روٹ اس کو ہم کہتے ہیں کسٹمز ٹریفک اس کا سپیسیفک نام ہے جو ایرپورٹ پہ جب آپ اتر کے ڈائریکٹ گھر آ جاتے ہیں اتر کے آپ اپنا سامان لیتے ہیں بیلٹس اٹھاتے ہیں تو اور آپ باہر آ جاتے ہیں سب سے سیکیور طریقہ وہ ہے جو لوگ کرتے ہیں یہ کام کسٹمز کے لوگوں کی لائن کے بغیر بڑی بڑی سمگلنگ نہیں ہوتی آپ نے سنا ہوگا پانچ کروڑ کے موبائل پکڑے گا ہے جی اب آپ پوچھیں گے یہ پکڑے کیسے جاتے ہیں اب آپ نے بہت ہی ایسی کر دی ہے میں آپ کو ایسی بات بتانے لگاؤں لوگ حراان ہو جائیں بھی کوئی پانچ کروڑ کے موبائل کا رسک لے سکتا ہے کافی زیادہ نہیں ہوں گے نہیں آج کل تو تھوڑے موبائل پھر بھی اتنے تو ہوں گے اتنے ہوں گے کسی بیگ میں چھوٹے سے پانچ کروڑ کے موبائل لیکن اماؤنٹ بہت بڑھ گیا نا چار پانچ لاکھ کا آئی فون ہے آج کل آپ کو اب کوئی بندہ بغیر لائن کے جس کو لائن کہتے ہیں بغیر اٹی سٹی کے بغیر انڈسٹینڈنگ کے کیسے لے کے آ جاتا ہے اور پھر جب وہ پکڑا جاتا ہے تو آپ دیکھیں اس کا لائن کتنا ہوتا ہے اور یہ بات تو تہہ ہے کہ وہ پانچ چھے کروڑ کے موبائل فون اپنے رسک پہ نہیں لا سکتا وہ مل کے لاتا ہے وہ مل کے لاتا ہے تو اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار شراب کتنے کی ہوگی وہ دو دین لاکھ کی دیکھیں انہوں نے وہ تو اس کسٹم آفسر کو انہوں نے چیٹ کیا یہ کلیر بات ہے آچھا اس آفسر کو چیٹ کیا چیٹ کیا اور اس آفسر نے اپنے چھوٹے لالج میں انہوں نے کہا کہ یہ شراب کو سکین نہیں ہونے دے گا دیکھیں نا اچھا یہ بتائیں کہ پابندی ہے بایٹ سے شراب یہاں پر لانا بلکل آپ ایک بوتل کیا ایک ملل لٹر بھی جو شراب ہے نا قانونی طور پر وہ آپ نہیں لا سکتے جو غیر ملکی ہے نا یہ بڑی انفرمیٹیو بات آپ کو بتانے لگاؤں جو غیر ملکی ہے نا ان کی شراب وہاں ڈیٹین ہو جاتی ہے ایک ہوتا ہے ضبط ایک ہوتا ہے ڈیٹین کر لینا روک لینا ان کے پاس option ہوتا ہے تو ان کو ٹیگ دیا جاتا ہے لیکن غیر ملکی ہونا ضروری ہے گورے وغیرہ اگر اور ان کے پاس شراب ہے وہ وہیں رکھ لیں گے وہ کہیں گے جس دن آپ جائیں گے ہم اس دن آپ نے وہ ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے کل میری فلائٹ ہے جناب اچھا دیں گے کہاں آگے جا کے جہاز کے پاس یہ نا کہ وہاں سے پھر واپس آ جائے اچھا آگے تو اس شراب کو محفوظ کر لیا جاتا ہے اس کے اوپر ٹیگ لگایا جاتا ہے کہ یہ فلان بندے کی یہ نام شام چٹ فلائٹ نمبر پا وہ کہتا جی میری فلانی کل میں نے فلان فلائٹ پہ جانا ہے وہ متعلقہ انسپیٹر جلدی جلدی سے وہ نکالتا ہے وہ نکال کے وہاں پہنچ دا وہ کہتا ہے سر یہ آپ کا بیگ اب آپ واپس لے جائیں کچھ لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ شاید غیر ملکی اور نون مسلمز کو پاکستان کے اندر شراب لانے کی اجازت اور گورے لائے سکتے ہیں اس غلط فہمی میں بہت سارے لوگ مارے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ساتھ گورے ہے نا گورے کو دو تین چار بوتلیں پکڑائیں اور لے جائیں نو کسی گورے کالے کو نون مسلم کو کوئی مزید کی بات یہ ہے کہ اگر آپ ادھر دبائی کی جو ڈیوٹی فری ہے نا شاپ اگر آپ وہاں پہ جائیں اور انہیں کہیں کہ آپ نے یہ شراب لینی تو آپ سے پوچھیں گے کہ کدھر جا رہے ہو یا آپ کا وہ دیکھتے ہیں نا جی 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 تو وہ کہتے ہیں حضور یہ تو آپ کی ادھر لے کی نہیں جا سکتے ہیں یعنی وہ اتنے اماندار لوگ ہیں جی 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 تو موقع بتا دیتے ہیں ان کو تو خریداری ہو رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پکڑی جائے گی یہ تو انہوں نے جانے نہیں دے لیکن یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسٹم چاہے یا ادھر ہے کہ کچھ لوگ چاہے وہاں پہ تو پھر آپ لے جا سکتے ہیں ورنہ قانونی طور پر آپ وہاں سے لے کے نہیں آسکتے دیکھیں فروب صاحب ایک بات تو تا ہے نا کہ اور نہ یہ کرسچن لے سکتے ہیں کوئی بھی نہیں لے سکتے نو میں نے ابھی کہا کوئی نون مسلم کوئی گورا کالا کوئی کسی کو اللاؤ نہیں ہے دیکھیں چیٹ کسی کو بھی کر لیں کر کے ٹھیک ہے کوئی مرضی سے کنائون سے لے آتا ہے کوئی بھائی چان میں نے ایسے سے لوگوں کو بھی دیکھا ہے یقین کریں بغیر پروٹوکول کے پانچ پانچ دس دس بوتلیں میں آپ کو چیکنگ ہی نہیں ہوتی میں آپ کو ایک اپنی ذاتی بات بتانے لگا ہوں مجھے کوئی بندہ اگر باہر سے آنے سے پہلے یہ بتا دینا ویسے کئی لوگوں کو بڑا confidence ہوتا ہے کہ واگا صاحب ہمارے دوست ہیں واگا صاحب میں دو بوتلیں شراب لے کے آ رہا ہوں بس پھر میں اس کا پروٹوکول بھی بند ہو جاتا ہے میں جو کہتا ہوں کہ ایک بات اگر تو لے کے آیا تو پھر ایک بات یاد رکھنا میرا جو بندہ تمہیں لینے آئے گا وہ نہیں آئے گا تو جان تیرا کام جانے اچھا کئیوں کہ ہم پروٹوکول نہیں کراتے وہ ویسے ہی نکالا دیکھیں نا آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے دیکھا نا نظر نہ پڑی نظر نہ پڑی بعض دفعہ ہمیں بھی کوئی دیکھ لیتا ہے پہچان لیتا ہے وہ کہتے ہیں سر آپ اوہ سر آجائے ہیں ہاں عزت نترام انہوں کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ یار یہ ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے اچھا دیکھیں جو آپ کا کسٹم کا چینل ہوتا ہے نا جہاں لوگ کھڑے ہو کے کلیر ہو رہے ہوتے ہیں وہاں ایک سکینر لگا ہوا ہے اچھا اس جب فلائٹن زیادہ ہوتی ہے نا یہ بڑی کام کی بات جب فلائٹن زیادہ ہوتی ہے نا تو اس وہ جو سکین کرنے والا ہوتا ہے نا اس کے اندر ادھر سے وہ بیگ رکھتے ہیں تو وہ دوسری طرح سنگتا ہے جب پیچھے لائنیں لگی ہوتی ہیں رش ہوتا ہے ائرپورٹ بھی چھوٹا ہے لاہور ائرپورٹ کی بات کر تو کسٹم والے نا پریشان ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جو نا چند ایک لوگ ہیں نا ان کو چیک کر لو باقیوں کو نکالتے جاؤں اس میں پھر نکل گیا تھا وہ پھر کسی کے قسمت ہے پکڑا گیا تو پکڑا گیا لیکن ایک بات میں دیکھیں ایز ایک جنرلسٹ پوری ایمانداری سے آپ کو بتاؤں کوئی کا کسٹم کا ہائی اوفیشل آپ نے اگر اس کو سفارش کر دی نا تو وہ پھر شراب جاتی نہیں وہاں سے اچھا نو 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 آپ نے ان کو کہا نہ کر کہ وہ شراب آ رہی نکلوا ہے سر جی آپ سمجھ لیں کہ اس بندے کے پاس اگر پینسل بھی آنا تو وہ بھی پھر پکڑی جائے گی انہوں کہنا ہے نو سختی اتنی گتا ہے نہیں یہ کہہ رہے ہیں آپ کی افسر اپنے پاس رکھ لے گا شراب یہ یہ کہہ رہے ہیں نہیں 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 وہ چھوڑے گا ہی نہیں وہ اس کو باقی سرکار ضبط کرے گا اور اگر اس پہ کوئی فائن وغیرہ بھی ہوگا کہ اگر مقدار سے زیادہ ہے تو ایف آئی آر ہو جاتی ہے دو تین بوتلوں پہ ڈیٹین کر کے ایک آپ کو میمو دے دیتے ہیں لیکن وہ ضبط کی کا ہوتا ہے واپسی کا نہیں اگر آپ پاکستانی نیشنل ہیں آپ کے پاس گرین پاسپورٹ ہے اور آپ مسلم بھی ہیں یا چلیں آپ مسلم نہیں بھی اور آپ کو نا وہ کہیں گے وہ شراب آپ کو واپس نہیں مل سکتی واپس کس کو ملے گی جو غیر ملکی ہے ملکور ٹھیک صرف وہ واپس کلاس ہے